خاتون یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے کہ معروف ادھاکارہ دریفشاں سلیم اور بلال عباس خان نے خوفیہ طور پر نکاح کر لیا اور دونوں کافی عرصے سے تعلقات میں تھے بلال عباس خان اور دریفشاں سلیم کا حال ہی میں مقبول ڈرامے عشق مرشد افتتام پذیر ہوا جس میں دونوں کی جوڑی کو بہت سراہ گیا اور ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر بھی دکھائے گئے تھے ڈرامے میں دونوں کی شادی کے مناظر کی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہوئی تھی اور اب ایک خاتون یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل بلال عباس خان اور دریفشاں سلیم نے کچھ عرصہ قبل ہی خوفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا یوٹیوبر ماریا علی نے اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں دعویٰ کیا ہے کہ دریفشاں سلیم اور بلال عباس خان کے درمیان ڈرامے عشق مرشد سے قبل ہی تعلقات استوار ہوئے تھے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ درامہ عشق مرشد میں کام کے دوران دونوں کو انتہائی قریب دیکھا گیا یہاں تک کہ دونوں کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے تھے خاتون کے مطابق دریفشاں سلیم اور بلال عباس خان خوفیہ نکاح کی وجہ سے ہی درامے کے پریمیر میں بھی تاخیر کی وجہ سے پہنچے تھے کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ وقت گزارا یوٹیوبر نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے کچھ عرصہ قبل ہی خوفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا اور اس بات کی تصدیق متعدد شو بھی ذرائع بھی کر رہے ہیں لیکن دونوں اداکاروں نے نکاح کی بات کو خوفیہ رکھا ہوا ہے خاتون یوٹیوبر نے اپنی ویڈیو میں دریفشاں سلیم پر سنگین الزامات بھی لگائے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک اور اداکار کو دکھا دیا پہلے اداکارہ دوسرے اداکار کے ساتھ تعلقات میں تھی یوٹیوبر کی جانب سے دریفشاں سلیم اور بلال عباس خان کے نکاح کے دعوے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے لیکن تحال دونوں اداکاروں نے یوٹیوبر کے دعوے پر کوئی وضاحت نہیں کی